السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ اللہی نصطفہ اما بعد محترم سامعین آج کے درس میں میں آپ لوگ کے سامنے ایک بہت ہی اہم موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے مشترکہ خاندانی نظام یعنی جوائنٹ فیملی کا سشٹم اس حوالے سے ایک پیغام ہے آئیے سب سے پہلے سورة الحجرات سورہ نمبر انچاس آیت نمبر تیرہ اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں اور اس کے مفہوم کو سمجھ کر کے آگے بڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے رشاد فرمایا اللہ نے فرمایا اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے درمیان قبائل اور خاندان بنائے ہیں یعنی تمہارے قبائل اور خاندان اللہ تبارک و تعالی نے بنائے ہیں کیوں لتعارفو تاکہ تمہارا انٹرڈیکشن ہو تاکہ تمہارا تعارف ہو لیکن آگے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم سب سے زیادہ محترم وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہے یہ نیس آیت کریمہ میں پوری انسانیت کو بتلایا گیا ہے کہ اللہ نے سب کو آدم و ہوا سے پیدا فرمایا لیکن خاندان اور قبیلیں بنائے تعارف کے لئے لیکن کہا کہ اصل جو تقوی ہے اللہ رب العالمین کی ہاں اللہ سے ڈرنہ ہے اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے قانون کی پابندی کرنی ہے اب آئیے میں اپنے موضوع کی طرف لوڑتا ہوں محترم سامعین ہمارے ملک ہندوستان میں مشترکہ خاندانی نظام یعنی جوائنٹ فیملی کا سسٹم صدیوں سے چلا آ رہا ہے ہم لوگ اسی نظام پر عمل پیرا ہیں اس نظام کو اس سسٹم کو عدمت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اسے خیر و برکت کا دریہ بھی سمجھا جاتا ہے اس نظام میں ایک شخص کی حکمرانی ہوتی ہے ایک ماں باپ کی اولاد ایک ساتھ ایک بڑے گھر میں یا فیملی کے تعداد کے اعتبار سے دو یا تین گھروں میں رہتی ہے بساوقات ان کی مجموعی تعداد پچاس سے سو تک بھی پہنچ جاتی ہے سب کا کھانا عمومن ایک جگہ پر پکتا ہے اور اسی طرے مشترکہ خاندانی نظام کو اجتماعیت کا اتحاد کا سب سے بڑا مظہر سمجھا جاتا ہے میرے بھائی اور دوستو اس کے دو بڑے فائدے بیان کیا جاتے ہیں جوائنٹ فیملی کے سسٹم کے دو بڑے فائدے بیان کیا جاتے ہیں نمبر ایک پہلا فائدہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب سب لوگ ایک ساتھ رہیں گے تو اس خاندان کو معاشرے میں سماج میں بالا دستی حاصل ہوگی کوئی بھی اس خاندان کو دبا نہیں سکے گا دوسرا فائدہ یہ بیان کیا جاتا ہے کی پورے خاندان کی جائدات اکٹھا رہے گی تو مالی حیثیت بھی مستحکم ہوگی اسی طریقے سے گھر کی جب تخسیم ہوگی تو جائدات بھی تخسیم ہو جائے گی یعنی یہ دو بڑے فائدے بیان کیا جاتے ہیں آئیے ہم غور کریں اسلام نے کیا ہمیں اور آپ کو اس اجتماعیت سے روکا ہے ہرگز نہیں اسلام کی کچھ بنیادی اصول ہیں اسلام کی کچھ بنیادی قانون ہیں اگر ان قانونوں اور اصولوں کی پابندی کے ساتھ ہم اس طرح کے اشتراک کو جاری رکھ سکتے ہیں اس طرح کے اشتراک کو مضبوط کر سکتے ہیں تو بالکل ہم کریں ہمیں روکا نہیں گیا ہے آئیے وہ چند بنیادی اصول کیا ہیں ایک اصول یہ ہے تعلیم و تربیت کا خیال کرنا ہماری فیملی کتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو سب کے لیے تعلیم و تربیت کا بندوبست ہونا چاہیے اس نظام سے اس جوائنٹ فیملی کے سسٹم سے تعلیم و تربیت پر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے نمبر دو پردے کے حکام کی پابندی کرنا یہ جو میں نمبر کے ساتھ آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ اس لیے تاکہ جو موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آ جائیں پردے کا حکم جو واجب ہے ضروری ہے فرض ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تمام لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پردے کے قانون پر مکمل طور پر عمل کیا تو پردے کے حکام کو لاغو کرنا عدل و انصاف کو قائم کرنا اسی طرح سے مساوات اور برابری کا خیال کرنا ظلم و زیادتی سے بچانا اور بچنا فضول خرچی اور اسراف سے بچنا نائنصافی سے مکمل طور پر پرہیز کرنا اس سشتم سے وراست کے مسئلے میں کوئی معاملہ درپیش نہ ہو اس کا بھی خیال کرنا یہ چند بنیادی اسلامی تعلیمات ہیں جو بہت ہی اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اگر ان کی پابندی اس جوائنٹ فیملی کے سشتم میں ہوتی ہے ان پر ہم عمل کر سکتے ہیں تو میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو جوائنٹ فیملی کے سشتم کو اور زیادہ مضبوط کرنا چاہیے لیکن ہم غور کریں آج کا جو جوائنٹ فیملی کا سشتم ہے میں اس سشتم پر کوئی بات آج کے درس میں نہیں کروں گا صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم غور کریں کیا ہم اس سشتم کو اس نظام کو اسلامی اصولوں پر لا سکتے یا نہیں لا سکتے ہیں بلکل لا سکتے ہیں ہمیں اور آپ کو قربانی دینی پڑے گی ہمیں اور آپ کو اپنی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کو دور کر کے انصاف اور عدل کے ماحول کو اپنے گھروں میں قائم کرنا ہوگا تب تو جوائنٹ فیملی کے سشتم کو ہم نفع بخش بنا سکتے ہیں ہم فائدے مند بنا سکتے ہیں ہم اس کے اس سے خیر حاصل کر سکتے ہیں ورنہ یاد رکھیں جوائنٹ فیملی کے نام پر اگر ہم نے پردے کے حکم کو پامال کر دیا ہم نے تعلیم و تربیت کے ماحول کو خراب کر دیا ہم نے عدل و انصاف کو قائم نہیں کیا ہم نے ظلم و زیادتی کو ہونے دیا اور اسی طرح سے ناانصافی ہوتی رہی وغیرہ وغیرہ تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین کے ہاں ہمیں اور آپ کو جواب دینا ہوگا اللہ رب العالمین کے ہاں ہم سے جب اس بارے میں پوچھا جائے گا تو ہمیں اور آپ کو جواب دینا پڑے گا ایک مثال کے دریئے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا مثال یہ ہے کہ کسی گھر میں تین بھائی رہتے ہیں بڑا بھائی پہلے سے کمانا شروع کر دیتا ہے اور وہ گھر کو چلاتا ہے دیرے دیرے اس کے دونوں بھائی بڑے ہوتے ہیں اور بعد میں بقیہ دو بھائی جب ان کے کمانی کی عمر آتی ہے اور بڑے بھائی کے کمانی کی عمر ختم ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں اس سشٹم کا حصہ نہیں رہوں گا میں اس ندام کو نہیں مانتا ہوں میں جو کماتا ہوں یہ تو میرا مال ہے میں جتنا چاہوں گا بھائیوں کو دوں گا جتنا چاہوں گا نہیں دوں گا اب بتائیے بڑے بھائی کے کمانی کی عمر ختم ہو چکی ہے اس نے اپنی پوری توانائی پوری طاقت گھر کے اس سشٹم کو چلانے میں صرف کر دی اور آج دوسرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس نظام کو نہیں مانیں گے تو نقصان ہے کی نہیں اس میں تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس سشٹم میں سب کو ایک ہی ترازو پر تول لیں سارے گھروں میں سارے خاندان میں سارے فیملیز میں ایسا ہی ہوتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ بہت سارے گھروں میں اس کو اچھے انداز میں نبھایا جاتا ہے میرے بھائی اور دوستو ایک آخری بات اتحاد سے ہم نے کیا سمجھا ہے اتحاد اور اجتماعیت در حقیقت سیلہ رحمی رشتے داری کو جوڑنا خیر خواہی اور باہامی آپس میں ایک دوسرے کا تعاون ہے اجتماعیت سے یہی مراد ہے اخیر میں میں آپ سبی بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس جوائنٹ فیملی کے سشٹم میں جو لوگ بھی رہتے ہیں وہ اپنے گھروں میں عدل و انصاف کے ماحول کو قائم کریں پردے کے حکم کو لاغو کریں اور دیگر جو بنیادی تعلیمات اسلام کی اس کو لاغو کریں اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کو پڑھنے سمجھنے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما آمین تقبل یا رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ